بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں فرخان شیخ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینلل امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور میں آپ کا شکر قدار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا بھارت میں سکھوں کے سب سے مقدس دین مقام گولٹن ٹیمپل پر ایک مشتبہ شخص کا حملہ اور اس حملے کے نتیجے کے طور پر وہاں کے حجوم نے سکھوں نے اس کو قتل کر کے اس کی ٹانگیں کاٹ کے بازو کاٹ کے اس کو بلکل قتل کر دیا اس شخص کا تعلق کس مذہب سے تھا کس جماع سے تھا اور اس کے پیچھے کون کون لوگ شامل تھے اور ماضی میں بھی سکھوں کے ساتھ اس طرح کا رویے اور اس طرح کے حملے ہوتے رہے ہیں ان سب کا تفصیلی جائزہ میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ سے یہاں پر درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لے تاکہ یہ ویڈیو کا سلسلہ آپ کے ساتھ جاری و ساری رہے سکھوں کے مقدس دن مقام گولڈل ٹیمپل امرت سر میں واقع ہے یہاں پر سکھوں کی مقدس کتاب گرو گرنت پڑی ہوئی ہے جو کہ ان کے تمام جتنے بھی ان کے مقامات ہیں ان کے جو گردواریں ہیں وہاں پر پڑی ہوتی ہیں اب وہاں پر اس گرو گرنت جو کتاب ہے ان کی جو مقدس کتاب ہے جس طرح ہم مسلمانوں کے لیے قرآن مجید ہے اسائیوں کے لیے زبور ہے اسی طریقے سے ان کی جو مقدس کتاب ہے گرو گرنت ہے یہ ان کے جو گولڈل ٹیمپل ہے وہاں پر پڑی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کی جو بڑی ہی مقدس جو تلوار ہے سری صاحب یہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے یہ شخص جو کہ اس گردوارے کی دیوار پھلانک کر اندر آنے کی پہلے اس نے کوشش کی اور آستہ آستہ اس وقت وہاں پر عبادت چل رہی تھی دعایہ تقریب ہو رہی تھی اور یہ دعایہ تقریب ٹیلی ویجن پر لائیو نشر کی جا رہی تھی یہ شخص دیوار پھلانک کر پہلے اندر آیا اور اس نے بڑی طریقے سے آکے اس تلوار کو جو ان کی سری صاحب کتاب ہے بڑی ہی مقدس سکھوں کی تلوار ہے اس کو اٹھانے کی کوشش کی وہاں پر موجود جتنے بھی سکھوں کا جو عبادت کر رہے تھے انہوں نے فوری طور پر اس کو پکڑا اور پکڑ کے اس پر تشدد کیا اور تشدد کر کے اس کو مار دیا کیونکہ اس سے پہلے بھی نائنٹین ایٹی فون کے اندر بلیو سٹار کے نام سے گولٹن ٹیمپل پر ایک اپریشن ہوا تھا تھوڑا سا میں آپ کو اس اپریشن کے بارے بتا دوں یہ بھارتی فوج کی جانب سے سکھوں کی جو خالستان کی ازادی کی تحریک ہے اس کو چلانے کیلئے انہوں نے شروع کیا تھا اور گولٹن ٹیمپل ان کا ایک مرکز تھا جہاں پر رہے کہ انہوں نے تمام اپنے معاملات اپنی حکمت عملی اور تمام اپنے صبح جات یہاں پر بیٹھ کے انہوں نے بناتے تھے تو اس مقام پر بلیو سٹار کے نام سے ایک اپریشن شروع کیا تھا جس میں سینکڑوں ہزاروں کے تعداد میں سکھوں کا بہیمانہ قتل کر کے ان کو انہوں نے مار دیا تھا تو اس اپریشن کی جو یاد ہے وہ آج پھر سے تازہ ہو گئی ہے آیا اس اپریشن کے پیچھے کس کا حد ہے کیونکہ اب اس اپریشن کا تعلق مودی سرکار کے ساتھ اس طریقے سے جڑتا ہے کیونکہ اس وقت لندن کے شہر سلاو میں جسٹس ریفرینڈم کے نام سے ایک تنظیم ہے اس نے وہاں پر خالستان ازاد خالستان کے نام سے انہوں نے ووٹنگ کی ہے ریفرینڈم کروایا ہے اس ریفرینڈم کا مقصد یہ ہے کہ بڑی کسی تعداد میں لوگ شامل ہو اور یقیتی کا اظہار کرے اور خالستان کی تحریک کو وہ مزید آگے لے کے جائیں تاکہ مستقبل میں وہ خالستان کے لیے ایک ازادی کی جو راہ وہ ہموار کر سکیں این اس وقت پر جب تیسرا مرحلہ اس ریفرینڈم کا تیسرا مرحلہ لندن کے شہر سلاو میں یہ چل رہا تا این اس وقت کے اوپر یہ شخص اس شخص کا تعلق ہندو جماعت سے ہے اور اس شخص نے وہاں پر آ کے ان کی جو کتاب ہے گروہ گرینڈ اس کے ساتھ ان کی جو مقدس تلوار پڑی ہے سریس سانت کو اٹھانے کی کوشش کی جب اس سے پوچھ گچ کی تو اس نے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے اس کا تعلق کس سے ہے اور وہ کس کے کہنے پر اس کو بھیجا گیا ہے کیونکہ یہ لوگ بڑے منظم ہوتے ہیں یہ اگر تو انہوں نے اس طرح کوئی کاروائی کرنی ہے تو یہ اپنا نام بغیرہ کوئی چیز نہیں بتاتے اور اس کی این ممکن تھا کہ اس کو زندہ پڑ کے پولیس کے حوالے کر دے جاتا لیکن وہاں پر جو حجوم تھا مشتہل ہو گیا اور اس مشتہل ہونے کے نتیجے کے طور کے اوپر جس طرح سے ہمارے یہاں سیالکورپ میں واقعہ پیش آیا تھا گزرستہ کچھ دن پہلے تو انہوں نے اس طریقے سے اس کو قتل کر دیا اسی طریقے کا واقعہ یہاں بھی ہوا ہے گولن ٹیمپل میں انہوں نے اس کو قتل کر کے اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو جو گولن ٹیمپل کا جو ان کا ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر انہوں نے اس کو پھینک دیا اور مودی کو کہہ دیا بلکل کہ اگر اس طرح کی کوئی مستقبل میں خالستان کی زادی کے لیے اس کی زادی کی تحریک کو دبانے کے لیے کوئی بھی کاروائی کی گئی تو اس کا انجام اس ڈیڈ باڈی جیسا ہوگا اور یہ تم اٹھا کے دیکھ لو اٹھا کے لے جو اپنے اس ہندو ہندو کی لاش جو ہے اب اٹھا کے لے جو جو آپ نے یہاں پر ہمارے مقدس مقام پر یہ ایک بھونڈی حرکت کرنے کی کوشش کی تھی اس کا جو جواب ہے وہ صرف موت ہے یہ تو سکھوں کے جانب سے بلکل واضح پیغام جو ہے کہ وہ مودی سرکار کو اتمام ہندووں کو دے دیا ہے کہ اب یہ انیس سو چراسی والے سکھ نہیں رہے ہے کہ جس پہ آپ نے بلو سٹار اپریشن کر کے سینکڑوں سکھوں کو ہمارے ہزاروں سکھوں کو آپ نے قتل کر دیا تھا لیکن اب کی بار یہ وہ سکھ نہیں ہیں اب یہ بہت منظم ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو بڑا ہی منظم طریقے سے کیناڈا کے اندر یورپ کے اندر لندن کے اندر یہ منظم ہو چکے ہیں اور وہاں سے فنڈنگ کرتے ہیں اور ازاد خالستان کے لیے انہوں نے تیسرا ملہ ریفرینڈم کا کروایا ہے تاکہ یہ ایک ازادی کی راہ جو ہمار کر سکے یہ ایک ہمیشہ سے ایک جو مودی ہے اپنے ملک کے اندر اپنے ہی جو وہاں کی جو اقلیتیں ہیں ان پر تشدد کرتا آیا ہے وہ سکھ ہو وہ مسلم ہو وہ اسائی ہو ان پر ترہ ترہ کے قانون لگا کے اب پچھلے دنوں انہوں نے کسانوں کے اوپر جو قانون نافذ کیا تھا آخر کار کئی مہینوں کی ہڑتال کے بعد سکھ کو کے خلاف جو انہوں نے ان کی زمینوں کو حضف کرنے کے خلاف جو انہیں نے قانون بنایا تھا ان کو اپنے اس قانون سے پیچھے ہٹنا پڑا اور ان کو شکست ہوئی کیونکہ سکھ ایسے ایک بہادر اور طاقتور جو پنجاب کی جو یہ قوم ہیں انہوں نے اس مودی کی جو پالیسیوں کا بڑی ہی مقابلہ کیا اور اس کو بتا دیا کہ ہم سکھ اب وہ ماضی والے سکھ نہیں رہے ہیں اب ہم مودی کی ہر چال کو سمجھتے ہیں اس کے ہر ایکشن کو سمجھتے ہیں اور بی جے پی کی جو فاشسٹ حکومت ہے جو ایک مسلط کیوی حکومت ہے اس کی تمام ہم جو بریق جو ان کی جو ہمارے مخاضفت رکھتی ہے ہم نے ذہنوں میں جو گند رکھتی ہے اس کا سارا پتہ ہے اس وجہ سے اب ہم خالستان کی جو تحریک ہے اس کو نہیں دبنے دیں گے اور خالستان خالستان کا نعرہ لگائے ہیں لگاتے رہیں گے اور خالستان کو ازاد کروا کر ہی چھوڑیں گے سکھوں نے اب دم لے لی ہے اور مودی کے لیے اب یہ جو پریشانی ہیں وہ دن پر دن بھڑتی جا رہی ہے کیونکہ وہ ریفرینڈم کا جو کامیاب انقاد ہوا تھا لندن میں اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اس خالستان کی تحریک سے ہٹانے کے لیے کیونکہ جب تمام جو آپ کا یو این نو ہے اور تمام جو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ بلکل دیکھتی ہیں کہ بھارت میں کس طریقے سے سکھوں پر جو حملے کیے جا رہے ہیں اور وہاں کے لوگ ایک بڑی تدار میں سکھوں کی تقریبا بارہ کروڑ سے زیادہ ان کی اکثریت ہے یا تداد ہے ان کی بھارت میں وہ ازاد ملک چاہتے ہیں اپنا خالستان کے نام سے تو وہ تمام تنظیمیں یو این نو سمیت اپنا امریکہ یورپ یوکے یہ تمام کے سربراہان اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کو اگر تو اتنے منظم طریقے سے ہے تو ان کو ازادی کے لیے ہم ان کی ساتھ مل کر کریں تو مودی کے لیے یہ بڑی ہی تشریف کا باہت تھا اور یہ حرکت بھی صرف و صرف کسی کی طرف سے نے بی جی پی کی حکومت کی جانب سے یہ حرکت کی گئی ہے سکھوں کو اشتیاد لائے ان کی توجہ ہٹانے کے لیے اور ان کو دکھانے کے لیے کہ مطلب ہم تمہارے جو ازادی کا جو تم نعرہ لگاتے ہو اگر تم باز نہ ہے تو ہم اس طریقے سے تمہارے مقدس مقامات کی بے حرومتی کرتے رہیں گے اور ہم کوئی موقع نہیں ہاتھ سے چھوڑیں گے ناظرین یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹ یہ جو ان کے گولڈن ٹیمپل کو لے کر اور ان کے جو ریفرینڈم ہوا اس کو لے کر اپ ڈیٹ تھی آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ سیشن میں اپنی فیڈ بیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتے رہی ہے اللہ نگے بان